بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلات و السلام و علی نبیه الکریم و علیہ و صحبہ اجمائین اما بعد صحیح بخاری میں ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر یعنی صدق فطر کو لازم قرار دیا ہے سننے ابی دعوت کی حدیث میں اس کی حکمت یا وجہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ روزے دار روزے کے دوران جو اس کی زبان سے مختلف قسم کی فضول باتیں نکلتی ہیں یا اس سے جو کوتائیاں سرزد ہوتی ہیں یہ صدق فطر اس کو پاک کرنے کے لیے ہے و طعمت للمساکین اور مسکین کے کھانے کے لیے ہے صحیح بخاری سمیت حدیث کی تقریباً تمام کتب میں یہ حدیث موجود ہے آپ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ صدق فطر لوگوں کے عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے نماز کے لیے جانے سے پہلے پہلے ادا کیا جائے کتنا ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر جو اور کشمش یا خجور کا تذکرہ ہے کہ ایک سا دیا جائے سننے ابی دعود وغیرہ اور دیگر کتابوں کے اندر گندم کا ذکر بھی ہے کہ آدھا سا دیا جائے سا اس زمانے کا ایک پیمانہ تھا ہمارے دور کے اعتبار سے جس کے اندر تقریباً ساڑھے تین سیر یہ چیزیں آ سکتی ہیں آدھا سا پونے دو سیر ہے گندم میں سے اور جو کشمش یا خجور میں سے دیا جائے تو ساڑھے تین سیر ہے کس پر ہے ہر صاحب استطاعت پر ہے اس کے اپنی طرف سے بھی اور اس کی زیر کفالت جتنے افراد ہیں بچے ہیں بچیاں ہیں ان کی طرف سے بھی ادا کیا جائے گا اور یہ کس کو ادا کرنا ہے مسکین کو دینا ہے جن کو زکاة دی جا سکتی ہے صدقہ فطر بھی انہی کو دیا جا سکتا ہے اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ملک سے باہر قیام پذیر ہوتے ہیں انہوں نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو وہ کس اعتبار سے دیں گے اگر جنس دینی ہے گندم دینی ہے جو کشمش خجور دینی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہر جگہ ایک ہی جیسی ہے اور اگر اس کی قیمت دینی ہے تو جہاں پر آدمی موجود ہوتا ہے اس جگہ کی قیمت کا اعتبار کیا جاتا ہے چنانچہ ایک ملک کے مختلف شہروں میں بھی گندم کی قیمت مختلف ہو جاتی ہے خجور جو کشمش کی قیمت مختلف ہو جاتی ہے تو اتنی مقدار اس قیمت کے اعتبار سے اور اگر آدمی باہر ہے اس کے بچے پاکستان کے اندر ہیں تو جن جو چھوٹے بچے ہیں ان کا صدقہ فیطر اس باہر کے اعتبار سے دینا ہوگا البتہ عورتوں پر چونکہ مستقل طور پر واجب ہوتا ہے شوہر بیوی کے طرف سے ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے اللہ رب العزت ہماری ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی